انا مدینہ العلمی والی ان بابو کا کہہ دیئے جی ضعیف روایت ہے یہ تو ہے ہی نہیں وہ شخص کے جز دور کے اندر اہل بیت کی بات کرتا ہے چاہے وہ آپ کے مسلکہ ہو یا نہ ہو آپ کے فرقے رہے یا نہیں آپ کے مذہب کبھی کیوں نہ ہو اس کی عزت احترام کریں یہ بات کیوں ضروری ہے کہ اہل بیت کی قیدا کی جائے دیکھیں اس حوالے سے سمجھنی کی ضرورت ہے اور میں بڑی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم ابھی تک اسلام کے صرف ظاہری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے یعنی جو تعلیمات ہیں اس تک نہیں اتر یہ ہماری ملت اسلامیہ کے اندر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں کہا گیا جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر جاتے ہوئے بھی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی فتوہ لگ جائے گا اہل البیت کا نام لیتے دشیت کا رافضیت کا فتوہ لگ جاتا ہے کوئی عالم سنی عالم اگر وہ بات کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید اہل البیت سے استمساق کریں ان کے پیچھے جلیں اتباع کریں قرآن میں تدبر کریں اور اہل البیت کے اتباع کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تو رافضی شیعہ ہے زیادہ بات کرتا ہے جی اہل البیت کی بات آپ صحابہ کرام کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں بھئی اہل السنت والجماعت صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع کرتے ہیں ان سے عدب کرتے ہیں ان کی محبت کرتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے یہ بات اہل البیت کا مقام الگ ہے آپ دونوں کی زد کیوں بنا رہے ہیں دونوں کو آپس میں الجا کیوں رہے ہیں دوسرے کے مخالف کیوں بنا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے صحابہ کرام اپنے فیصلے اور اپنی رہنمائی خود اہل البیت علیہ مجمعین سے لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے لولا علی اللہ علاقہ عمر اگر علی نہ ہوتے اب الحسنین نہ ہوتے تو عمر ہلاق ہو جاتے اور اگر کوئی مشکل پیش آتی تو جناب عمر کہتے کہ مشکل ہے علی نہیں ہے تو یہ ان کو ہم نے زد بنا دیا ہے پھر فتوے لگ جاتے ہیں جو سنی علماء بات کرتے ہیں حن البیت کی پھر فتوے لگ اپنی جماعت سے نکال دیا جاتا ہے مسلق سے نکال دی جاتا ہے جی ہمارے اہل السنت والجماعت کا یہ موقع ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے اس کو نکال دو اسیہ ہو گیا ہے رابزی ہو گیا ہے مولانا تارل جمیل صاحب حفظہ اللہ انہوں نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے اور اہل البیت سے محبت کرنے والے انسان ہے اور میں باوجود مسئلے کی اختلاف کی لیکن ان کی بڑی قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اور میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں ہر وہ شخص کے جز دور کے اندر اہل البیت کی بات کرتا ہوں چاہے وہ آپ کے مسئلق کا ہو یا نہ ہو آپ کے فرقے کا ہے یا نہیں آپ کے مذہب کا بھی کیوں نہ ہو اس کی عزت احترام کریں کیونکہ اہل البیت مظلوم ہیں ان سے محبت اور ان کا احترام کرنے والا کوئی خودگرد انسان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو اہل البیت کے نام پر کوئی چند دن ہی ملنے ہوں گے اہل البیت علیہ السلام کے نام پر آپ کے کوئی پارٹیاں نہیں جمع ہوں گی آپ پھر بھی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیروں کا سامنا پیش کر رہے ہیں آپ تیروں کے سامنے گردے ہیں کہ جی مجھے مارو کیونکہ میں اہل البیت کی بات کروں تو اس لیے قربانی دینے والا کام ہے اور اس پر بات کرنے والا قربانی دینے والا شخص ہوتا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ذکر کیوں ضروری ہے اور بغض کس طرح سے انسان کی عمال کو برباد کر دیتا ہے دیکھیں دو راویان جیل و قدر صحابہ کرام سے روایتیں ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایتیں ہیں لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ٹھیک روایتیں نہیں ہیں ممی رویہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح بات ہوتی ہے یہ اہل البیت کی کہہ دیئے جاتا ہے زعیف ہے ملکنتو مولا و آدھا علی مولا اللہم و آلے مو آلہ و آدھ من آدھا کہہ دیئے جی یہ زعیف روایت ہے آنا مدینہ العلمی و آلی ان بابو کہہ دیئے جی زعیف روایت ہے یہ تو ہے ہی نہیں تو بہرحال یہ رویہ ہے ہمارا سوسناک رویہ ہے شاہ اس نے اگر مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں وہ یعنی قابط اللہ کے اندر وہ نمازیں پڑھی ہوں اس نے پہتاشا اور روزے رکھی ہوں زندگی پر پھر وہ اللہ سے ملاقات کر گیا یعنی وہ اس کی وفات ہو گئی اور خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا ساری زندگی یعنی عباد گزار تھا ساری زندگی لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغس تھا اہل بیت کا بغس تھا اللہ حب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے گا اس کے سارے عمال ضائع ہو گیا برباد ہو گیا سوال جو پہلے کی طرف آتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے اہل بیت کا ذکر کرنا نمازیں بھی پڑھنا نمازیں بھی پڑھتا رہے قرآن پڑھتا رہے ضروری کیوں ہے اہل بیت کا بیان کرنا آپ دیکھیں ابلیس جو ہے میں مثال یہ دیتا ہوں ابلیس ابلیس کو کیوں راندہ درگاہ ہوا کیوں اس کو پردگار نے نکال دیا اور اس کو مطروط کر دیا اس کو ددگار دیا کیا اس کا جنگ تھا کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا کیا وہ حج نہیں کرتا تھا کیا وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا کیا اس کے گناہ کیا تھا ایسا کون سا کام اس نے کیا تھا باقی سارے عمال تو وہ کر رہا تھا یعنی سارے نیک عمال اس کے پاس موجود تھے بظاہر سب کچھ کر رہا تھا مقام نہیں پہچان سکا کون سا مقام آدم کا مقام کہ آدم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پردگار نے مقام عطا کیا کہ وہ مسجود ہو سب اس کے لئے سجدہ کریں اس کے سامنے جھگ جائیں ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا تو ابلیس مقام آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تو سوچئے کہ اہل البیت علیہ السلام کے مقام سے کنارہ کش ہونا اور ان سے بوز رکھنا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا وہ راندہ درگاہ نہیں ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے تو اس لئے نیک عمال وہی مقبول ہیں کہ جو قرآن مجید کے مطابق ہوں اور اہل البیت کی اتباع میں ہوں یعنی اہل البیت کی اتباع کے ساتھ کہ ایک شخص وہ یہ بات سمجھے اور جانے کہ اس معاملے کے اندر اہل البیت کا کیا عصورہ ہے قرآن مجید کا کیا عمل ہے قرآن مجید کا کیا حکم ہے سرکار دوالم ختمی مرتب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصور عمل کیا رہا ہے اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے تو صرف عبادات میں ہی کام آئیں گی عبادات کے ساتھ ساتھ مقام بھی سمجھنا ہے کہ وہ مقام ہے کیا چیز لہذا یہ فتوے لگانا چھوڑ دیں موسیقی موسیقی